موسیقی جب OLX ویب سائٹ کو کمپنی نے شروع کیا تھا تو لوگوں کو اس سے کافی مدد ملی تھی آپ کو اپنی کوئی بھی چیز بیچنی یا خریدنی ہوں اس ویب سائٹ کا استعمال کر کے آسانی سے یہ کام ہو جاتا تھا مگر اب لوگوں نے اسے تھگی کی ویب سائٹ بنا دیا ہے ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ انڈین آرمی کو بھی خوب بدنام کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی نہ ہونے سے ان کا حوصلہ دن بر دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں آج پھر سے ایک معاملہ سامنا آیا ہے پھر سے شکیل نام کے ایک یوپ کے ساتھ ایک فوجی کا نام جوڑ کر تھگی کو انجام دے دیا گیا تھگا گیا ویکتی دھامپور کا رہنے والا ہے اور گجرات کے گاندھی نگر میں رہ کر کام کرتا ہے اس نے او ایل ایکس پر ایک گاڑی پسند کی اور اس کے مالک کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ کوئی فوجی ہے جس کا نام ساحل کمار اور پتا کا نام اشوک کمار ہے اور وہ غازی آباد کا رہنے والا ہے تتہ فوج میں نوکری کرتا ہے فوجی نے شکیل کو انڈین آرمی کا فوجی بتا کر اپنی باتوں میں الجھا لیا اور گاڑی کا سودہ 38000 میں تیہ ہو گیا فوجی نے بتایا کہ نیمانوسار اسے 5000 روپے اس کے خاتے میں ڈلوانے ہیں اس کے بعد گاڑی اس کو مل جائے گی اور بقایا پیسے اس کو ڈیلیوری کے ٹائم دینے ہوں گے شکیل نے 5000 روپے اس کے خاتے میں جمع کروا دیئے جس کے بعد اس نے تھوڑے تھوڑے کر کے شکیل سے 64200 روپے اٹھ لئے سنیے شکیل کی ہی زبانی میرا نام سکیل ہے میں بجنور کا رہنے والا ہوں جلا بجنور دھامپور میرا پوشٹ لگتا ہے اور میں کاندینگر میں کام کرتا تھا سلائی کا میں نے ایک اور ایکس پہ گاڑی دیکھی تھی UP14 EA58 تو میں نے مالک سے بات کری جو گاڑی کا مالک تھا اس سے بات ہوئی تو اس کا پتہ لگا کہ اس کا نام ساحل کمار گاجی آباد کا رہنے والا اس سے میری بات ہوئی وہ بولا میں انڈیا نارمی کا ہوں جوان ہوں اور جو آپ کو اگر گاڑی لینی ہے پسند ہے تو آپ گاڑی منگا لو کوئی بات نہیں میں جہوں گاڑی پہنچا دوں گا میں نے کہا تو گاڑی آپ کیسے پہنچاؤ گے بتاؤ کہ لگا ٹرانسپورٹ سے پہنچا دوں گا میں اپنی گاڑی میں نے کہا ٹھیک ہے میجے کیا کہنے پڑا کہنے لگا آپ کو پانچ ہزار روپے کھاتے میں لگانے پڑیں گے اور آپ کو کل دس ساڑے دس بجے گاڑی آ جائے گی تو میں نے کہا اس میں کوئی لوچہ نہیں کہنے لگا کہ انڈیا نارمی کبھی دھوکہ نہیں کرتی یہ میرا ایڈرس ہے یہ میرا فوٹو ہے یہ میرا نمبر ہے یہ میرا گھر کا ایڈرس سب کچھ اس نے میجے فون پہ بھیج دیا میجے سر اس پہ یقین ہو گیا اور اس نے پیسے پانچ ہزار روپے کھاتے میں ڈلوا لیے اس نے پھر ایک انڈیا نارمی کے اس سے لگ کے بھیج دیا کہ جو ہے آپ کی گاڑی ساڑے دس بجے مل جائے گی جب میں ساڑے دس ہوئے میں نے کال کری اس پہ بھائی میری گاڑی نہیں آئی تو انہیں گا ٹھیک ہے میں فون کرتا تو ادھر سے فون آیا میس پہ کہنے لگے وہ کہ بھائی آپ کی گاڑی پندرہ منٹ یا بیس منٹ میں پہنچ جائے گی ایسی پندرہ بیس منٹ بتائی انہوں نے آپ کی گاڑی پہنچ جائے گی اور آپ ہماری رہنا میں نے ٹھیک ہے سر بات یہ ہوئی تھی ہماری کہ باقی کے جو پیسے ہیں ہم گاڑی آنے پہ دیں گے انہوں کے ٹھیک ہے 38,000 کے ہماری ڈیل ہوئی تھی 5,000 ہم نے لگا جیتے 33,000 روپے بکایا ہمیں ان کو دینے تھے انہوں نے کہا یا تو جو ساتھ آئے گا گاڑی کے اسی کو دے دینا جب گاڑی تم پسند کر لوگے اور پسند نہیں آئی تو آپ اپنے 5,000 واپسی لے لینا میں نے کہا ٹھیک ہے تو اب میرے پاس فون آتا ہے کچھ دیر کے بعد کہ بھائی آپ کی گاڑی نویڈ آگئی اور آپ جہاں بھی ہو ہماری رہنا میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں ہماری ہوں اپنی جگہ کہنے لگا وہ کچھ دیر کے بعد ایک دو منٹ کے بعد فون آیا کہ آپ کو بھائی 16,500 لگانے پڑھیں گے آپ کی جو گاڑی انڈین آرمی سے یہاں سے پاس ہو نہیں ہو پا رہی تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے میں نے پھر فوجی پر بات کری اس سے جس سے میں گاڑی لے میں نے کہا یہ کیا بات ہے وہ بولے آ رہی میں پہلی بار گاڑی لگا رہی ہیں میجھے بھی نہیں پتا تھا تو آپ جو ہے لگا تو کوئی بات نہیں میں جمعہ دار ہوں تو میں نے جو ہے گاڑی میں نے پیسے لگا دیے لگا دیے لگانے کے بعد میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب گاڑی کا میل ملا رہے آپ کی گاڑی جو ہے اب پہنچنے والی کچھ دیر کے بعد پھر فون آتا کہ بھائی آپ نے پیسے کیسے لگائے میں نے آپ نے جیسے بتایا تو میں نے لگا دیے کہلنا کہ نہیں آپ کو سوالہ ہزار ایک ساتھ نہیں لگانے تھے سوالہ ہزار ایک ارپانچ ایک میں بولا یار یہ کیا بات ہوئی میرے تو پورے بائیس ہزار پہنچ گئے سڑھے بائیس ہزار کہاں کوئی بات نہیں پیسو ہی ٹینسن مطلب تم لگا دو یہ کوئی انڈین آرمی کا جو وہ ہوتا نا ٹرانسپورٹ کا اس کا کوئی رول ہوتا یہ لگانے پڑیں گے وہ سار انگلیز میں بات کریا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا تو اب میں نے ایک دوسرے پوچھا بولا کوئی بات نہیں لگا دو پیسے کوئی دکت نہیں لگا دو میں نے سر پیسے لگا دیئے اس نے کہا اب ٹھیک اب جب پہنچ جائے گا میں بولا اب گاڑی آ جانے چاہیے میرے پورے 38,000 پہنچ گئے بولا کوئی بات نہیں گاڑی آ جائے گی چین تامت کرو گاڑی بھی نہیں آئی نا تو میں آپ کو پیسے دے کے جاؤں گا میں انڈین آرمی کا جوان ہوں میں دھوکہ نہیں کروں گا ساہل کمار میرا نام ہے میرے باپ کا نام میں یہاں کا رہنے والا ہوں اس نے میں نے کہا چل کوئی بات نہیں بھائی اب تو میرے پیسے جائے رہے ہیں اس نے کچھ دیر کے بعد میں کہا بھائی آپ کے جو نا گاڑی لیٹ ہو گئی آپ کو دو سو روپے پیلنٹی دینی پڑے گی آپ کو جو ہے گیارہ ہزار دو سو پھل لگانے پڑے گے میں بولا بھائی گیارہ ہزار دو سو کو دو سو روپے پیلنٹی بات کہنے لگے نہیں دو سو تو آپ کے کر جائیں گے گیارہ ہزار آپ کو گاڑی کے ساتھ مل جائیں گے میں بولا ٹھیک ہے بھائی بہت جھٹنگ جھوڑ کے بعد میں میں نے پیسے بھی لگا دیئے پیسے لگا دیئے سر میری گاڑی ابھی تک نہیں آئی آج لگ بگ چوتھا مہینہ چلیا گاڑی کو اور سر نہ ہی میرے پیسے آئے اب وہ نئے نئے فون سے بات کرتا ہے کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا کبھی کہتا ہے کہ ابھی اٹھارہ ہزار آٹھ سو نینیانو روپے آل لگانے پڑھیں گے آپ کو سر میں کیا کروں اب میں نے کمپلین بھی کری مراد آباد کری ہے دلی دو جگہ ڈالی دو جگہ آگرے ڈالی ہے سر میرے جو نا کوئی محاسے بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اب پلیج جو ہے میری ہیلپ کرو میں بہت گریب آدمی ہوں میں نے کرجے پہ لے کے پیسے جو ہیں ڈالے فیکٹری میں ہی گاں گے سا کھٹے کرے جب میں نے پیسے دیے سر میں بہت بری طرح پھنچ گیا ساہل کمار جو یہ گاجے باد کے ہیں اور ان کے باپ کا نام آسوک کمار ہے کڑکڑ پراسترہ موڑ ایسی کچھ ایڈرس پہ لکھا ہوا ہے سر میری ہیلپ کریں سب سب میری سنوائی ہو اور انہیں پکڑ گے سکت سکت سجا دے دھنی آباد میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہم کئی بار اس طرح کے تھگی کے ماملے اپنے چینل پر دکھا چکے ہیں اور جنتہ سے کئی بار اپیل بھی کر چکے ہیں کہ اس طرح کی تھگی کا شکار ہونے سے بچیں مگر نہ جانے لوگ کیوں اس طرح کی تھگی کا شکار ہو کر اپنا سب کچھ گوا دیتے ہیں ہماری پھر سے آپ سب سے اپیل ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز خریدتے وقت سترک رہیں اور کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو خریدنے میں ایڈوانس پیسے دینے سے بچیں روپیز سے ٹھیک ہے جس میں سے only 500 روپیز کا چارج کٹے گا 11,000 روپیز آپ کو اونسپورٹ گاڑی کے ساتھ میں اونسپورٹ ریٹن ہو جائے گا سر ہم پہ پیسے بھی تینیے اب میرا باس سنو سکیل بھائی آنجی آپ یہ دس میٹ کے لئے کسی سے بھی منیز کر لو یہ نہیں کہ رکھا جائے گا یہ تو آپ کو ریٹن ہو جائے گا گاڑی کے ساتھ جب بندہ گاڑی آپ کو دے گا آپ کو ریٹن کر دے گا بھائید آپ پوسیاں میں شکیلی بھولیا میں پھائید آپ پھائید آپ پھائید بھائید آپ کیوں پھائید یا اور کیوں پھائید میری پاس چونوں میرے سارے پیسے پھائید سامنے ہے پھلے آپ نے کہا 5,000 رہیب مجھے دستی کوئی شاήń نہیں لگا آپ نے سارے یہ جائے آپ نے کہا 16,500 رہیب اگر آنجی آنجی 1850 یقین کر کے كانت اس Petit歐 tricks تنیا میرا برشمój تو اس کیا کنگ جل تو اس کا کوئی رننگ اس رنس burst رن کلتا ہے جو انسرنس میں نے رننگ کا اس کا کیا تھا نا وہ مطلب آپ کا جو بلیوری ٹائم تھا ساڑھا دس بجے کا تھا آپ ایک بار ریسیٹ چیک کر سکتے ہو جو میں نے آپ کو بھیج آیا اور دیکھو بھی کافی اوبر ٹائم ہو جگا ایک گھنٹہ اوبر ہو گیا ہے نا تو اس میں آپ کو گیارہ ہزار پانچ سو روپے کرنا ہے جس میں سے پانچ سو روپے کا چار دکٹے گا اس پیسلی گیارہ ہزار روپے گاڑی کے ساتھ میں بندہ آپ کو ریٹن کرے گا بھائی صاحب میں کیا کہاں صرف آسانی نے یہ جانے سولہ جار کیسے مانکے پیلے میں وہ تو بہت میں آپ کا سمجھ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے گریب آدم اور آپ نے مانگ کے پیسہ کسی سے ایڈیشٹ کیا ہے وہ ہر چیز میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کی سمجھ نہیں رہا ہوں میں ہر چیز سمجھتا ہوں آپ کی بارتوں کو ایکسپٹ کرتا ہوں بچ پرولم کیا کہ سکیل بھائی در سے جو بھی انسرنس ہو کے نکلتا ہو ایکسپار ہو چکا ہے تو خالی آپ کو رینو کرنا ہے ٹین منٹ کے لیے تو میرے پاس ہے نہیں نا بھائی صاحب میں اب کیا کرتا ہوں یہ تو بتاؤ میرے پاس ہے نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے میرے پاس تھے تو میں نا کر دیے بھائی صاحب سے لیے اور اسے لیے آپ یہ نا تھوڑا کسی سے میں نے کر لو رہی گاڑی کے ساتھ مریتن ہو جائے گا کسی کا پھر بھائی صاحب کیسے لوں میں لے کے تو دیے کسی سے دو ہزار کسی سے تین ہزارہ سے کر کے اب میرا کوئی داؤں کا بھی تو نہیں اور جس بندے سے تم نے کرایا تھا اسی سے کروا دو اس کو دے دینا بعد میں وہ ایسے دیس میٹ میں بھائی میں چوتیا تو بہت چوتیا تھوڑی بھائی صاحب بھائی یار آپ چوتیا نہیں ہو یار بھائی میں بھی چوتیا نہیں بٹ دیکھو اب ہی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فوجی بھائی کیا کر رہا ہے بٹ جو پروگلم آ رہا ہی نہیں سکیل بھائی اس چیز سے میں سوری چاہتا ہوں یار جب گاڑی آپ کو ملے گا نا آپ میرے کو خود بے خود بھو رہ گی کیا رواسترک میں گاڑی پر پروگلم آ رہا تھا یار اب اس میں تو میجے تو رسطہ بتاؤں میں شاہ کر سارے تو چوتیا بتا رہتے ہیں چوتیا تو انہیں پیسے کو لگائی سے تو میں کوئی بیسی لے لیتا وہ ٹھیک لیتا جب گاڑی آپ کو پاس آپ کو پاس پہنچے گا نا تو ان کو معلوم ہو جائے رواسترک میں ایک آرمی والا کیا ہوتا ہے ہالی آرمی والے بھی تو میں نے یقین کر رہا تمہاری باتوں کو میں نے یقین کرنے گا اس میں دھوکہ کھا گیا یار دھوکہ نہیں ملا بھائی ارسکیل بھائی یار یہ بات مدولہ کرکیوں کی ایک جب پروگلم ہو جاتا ہے نا تو اس میں پھوڑا ایکسیس بھی کرنا پڑتا ہے ارسکیل کا یار آپ ہر چیز کو جانتے ہو تو میں کتنا کروں بتاؤ آپ نے کیا ہے میں مان رہا ہوں بھائی اپنے پیسے ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نے پیسے نہیں ڈالا ہے ابھی جو اس میں کیا ہے کہ انسرنس کا جو ٹائم تھا وہ ایکسار ہو چکا ہے تو خالی وہ ڈلیوری ٹائم تھا آپ کا سارے دس بجے کا تھا ابھی ایک گھنٹہ ٹائم ہو چکا ہے تو کافی ٹائم ہو گیا تو خالی دس منت کیلے اس کا انسرنس رینو کرنا ہے آپ کو ڈیارہ ہزار پانچوں سے جب ڈیارہ ہزار پانچوں میرے پاس نہیں ہے تو میں کہاں سے تو اب یہ بتاؤ میں پانچ بھی منجل پر کھڑا تم ساؤ تو میں نیچے تو خوش سکتا ہوں نہیں یار یہ کام نہیں ہے کیونکہ دیکھو جو پروبلم آتا ہی نا اور اس کو تھوڑا ہر کوپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے ارسکیل بھائی آپ جانتے ہو کیسے کروں تم سے کہا تھا یہ میرے پیسے نہ واپس میرے کھاتے میں دوسرے میں ڈلوا دو تم کہہ رہے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا تو پھر تو رسطہ بتاؤ یہ سولہ ہزار پانچوں میں نے اوروں سے بھی مانگ کے اور یہ میں نے لگا دیئے آپ نے لگا دیا سکیل بھائی میں ماند رہا ہوں یہ نہیں بہت رہا ہوں کہ آپ نے نہیں لگائے میرا گھر تھوڑی لائے میں تو پردیس میں ہوں مجھے نہیں دے رہا بھائی کوئی آپ لگوا دو آپ کی اکانٹ میں ہم لگوا دیں گے آپ کا باق صحیح ہے میں مان رہا ہوں میں لگوا دیتا لیکن میرا کینٹین کا جو ہوتا ہے آرمی والوں کا وہ کینٹین میں بیلڈ ہوتا ہے اس سے ٹرانزشن نہیں ہوتا ہے سکیل بھائی اگر ایسا ہوتا نا تو ایک بار بھی آپ کو نہیں بولتا یہ چیز میں تو تم کسی رشتہ دار سے کہہ گا میرے خاتے میں لگوا دو کسی گھر کے سے لگوا دو ہاتھ و ہاتھ مجھے تو دینے بھی نہیں ہو ہاتھ و ہاتھ اپنا بات ہی کر لیو بھائی میں اکیل ہوں میرا کوئی بروڈر نہیں ہے ٹھیک ہے اور میرا فادر سے ہو کچھ جان تو نہیں ہے چالیس پچاس ہزار کمانے کے بعد تم اتنا چکار نہیں کر سکتا میں آٹھ ہزار روپے کمانے کے بعد مہینے کے کیسے کر لوں گا بھائی میں تو جبار پورا میرے پاس پیسہ ہے یہ نہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے پاس پیسہ ہے پورا پورا بندوبست ہے لیکن پرولم تو یہی ہے کہ میں اور لائن کے لیے بھی کچھ نہیں چلاتا کینٹین کا اپنا سارا کام ہوتا ہے اور میں ابھی ڈوٹی پر ڈروپ کر کر بار بار آفیس آ رہا ہوں جا رہا ہوں میں نے ایک سوڑ سے کھانا تک بھی لنکھا ہے بھائی آپ کے لیے آر قسم سے بھائی اب یہ بتاؤ مجھے کیا کرنا میرے پاس بھائی چواندی نہیں تم کہا ہو تو پیسے بھی تم رکھ لو اور گاڑی بھی تم رکھ لو بھائی اتنا تو کر سکتا ہوں بھائی یار یہ بات نہیں ہے سکیل بھائی پیسہ نہیں رکھتا جائے ہے کیسی کی یہ خورنا ہے کہ فیسہ جو پیسے ڈرک لیں گے اب بھیجے تک ایسی لگنے لگا اب تک تمہیں تم پر یکین کر رہی گیا تھا پک کہ بھائی 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 دیس کا فوجی جان دار ہوتا یا ابھی تم کو لگ رہا ہے کہ میں فوجی نہیں ہونا تک پتا نہیں کیسا ہو رہا تم نے نہیں کہا تھا پانچ ہزار لگا گاڑی تمہارا تو جہاں پیسے اُسی دے میں نے آپ کو یہی بولا کہ پانچ ہزار آپ ملنے کے بعد دینا ہے کہ اس میں رنگ میں پروگلوم آئے تھرے اڑکر اپنے ہاتھوں میں تو ہوتا نہیں میں نے پہلی پہلی بار پارسل لگایا تھا میں نے سولہ ہزار روپر لگا دوں میں نے سولہ لگا دیا آپ نے سولہ لگانے سے ایک طرف پانچ سو ایک طرف لگانے سے تو دوبارہ یعنی میری پیمنٹ تو پوری چلی گئی ڈیارہ ہجار میں پانچ سو کہاں سے لاؤں گا یہ بتاؤ ڈیارہ ہجار لگانے کے بعد میں پھر کچھ اور بتا جائیں گے پھر میں کہاں سے بھائی یار کچھ بھی نہیں بتے گا کسن سے کچھ بھی نہیں ہوگا یار یہ کھانی انسرینس ٹرائم کھانی ڈیو کرنا ہے ڈیارہ ہجار پانچ سو سے نا اب جس میں سے پانچ سو روپے کا چارج گھتے گا ڈیارہ ہجار روپے آپ کا ریٹن ہو جائے گا جو بھی آپ کا ایکسٹر ماؤنٹ لگا ہے نا سو دو سو پانچ سو روپے جو بھی لگا ہے ڈیارہ ہجار آپ کو ریٹن کر دے گا ہے سنی کہ آپ کا ایک آرمی والا کسی کا ایک پیسہ نہیں رکھتا ہے ایک روپیا کیسا ہوتا ہے مجھے تو یو ہی تو یقین تھا اب مجھے کوئی نظر نہیں میرے پیسے کوئی نہیں دے نا کہیں پہلی دیتے پر ہاتھ پیر جوڑ کے مانگے میں نے آپ نے تم نے ہاتھ پیر جوڑ کے مانگے آپ کا ادھر کمپنی میں دو سرے بندل لگ رہے ہمارت کسی سر جس میل کے لیے بھائی یہ تو آپ کو ریٹن ہوگا نا میری بات سنو سب لگا ہے کوئی نہیں دیتا یہ کوئی نہیں دینا اب یہ اتنی دیت ہو جائے گی اب وہ کہہ دیں گیارہ بجے کار چھڑا گیارہ بجے ٹیم دیا نا یہ بھی لیٹ ہوگی آپ پھر روال لگا ہوگی میری بات سنو اس کے پاس کوئی بھی دکت آئے گا اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں گاڑی دلا کے رہوں اور پیسہ دلا کے رہوں اچھا ہے میری نوک چلے جا یہ بات نہیں اپنے بھائی کے لیے جیان بھی دے سکتا ہوں تو دیکھو بھائی سکل بھائی ٹھیک ہے ایک آرمی والوں کوئی سبلین سے لڑکا نہیں ہوں میں اب دیکھو میرے پاس گیارہ ہزار پانچوں تو ہے نہیں اب جیسے مردی ہو ویسے کر لو گاڑی پہنچانا چاہو پہنچانا تو صاحب نہ پہنچانا چاہو کوئی بات نہیں بھائی میرے ہاتھوں میں نہیں ہے قسم سے میں آپ کو بول رہا ہوں میں وردی کو کیسے تھا کہ بول رہا ہوں میرے ہاتھوں میں نہیں ہے جیسے سر میرے کو پیچھے سے بولیں گے اس طریقے سے ہم کام کریں گے اور آپ جیسے کی آپ کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو جس کمپنی میں ٹھیک ہے آپ کو کوئی آپ کا سر ہے جو بھی آپ سے اوپر ہے وہ بھی آپ کو جیسے بولیں گے اسی طریقے سے تو کام کریں گے یہ تھوڑی نہ ہے بھائی اپنے من سے کام کر لوگے آپ اپنے من سے تو نہیں کرنے کے باقی یہ ہے دیکھو میرے پاس پیسے ہے نہیں میں کیا کرو تو بھائی ایسا ہی سوچو کہ جیسے آپ کسی کے من سے کام نہیں کر سکتے تو ایسے ہمارے اوپر ہے جیسے ہم کو وہ کہیں گے اسی طریقے سے ہم کام کریں گے بھائی کسی رشتہ دار سے کسی گھر کیسے کہو کہ بھائی ایسا ہے اتنے پیسے ان کے خاتے میں لگا دو جب میں تم پہ اتنا بیشواس کر سکتا ہوں 38,000 روپے پورے لگا سکتا ہوں میں تو کیا کسی ہمارے کہنے سے 11,500 میں آپ کے لئے ایک لاکھ روپیا بھی دے سکتا ہوں بھائی یہ چیز نہیں ہے میرے کو یہ ایک لاکھ بھی دے سکتا ہوں یہ دس پندرہ ہزار روپے بیس جار روپے کوئی زیادہ بڑا مائنے نہیں لگتا میرے لئے میں آپ کو ایک لاکھ بھی دے سکتا ہوں بچ پرولم سب سے برا یہ ہے کہ میرا فادر سے وہ بلکل گوار انپڑ آدمی گاؤں کا رہنے والا ہے میرا کوئی بھائی نہیں ہے میں اکیلا ہوں ٹھیک ہے ابھی گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے اور میں ڈھوٹی پہ ہوں پریجنٹ آئے دوستو تو کلو نہیں تو بھائی صاحب بس ختم کہانی بھائی تم پیسے تمہارے پا پہ پہنچی گیا ہے بس بات شکل بھائی میرا بات سنو ایک منت دیکھو آپ کا پیسہ ادھر آگیا میرا گاڑھی بھی نہیں ملا اور میرا پیسہ بھی میرا پیسہ بھی نہیں ملا ٹھیک ہے آپ نے پیسہ ڈالائے آرمی اپیس میں ڈالائے ٹھیک ہے اور ادھر سے میرا بات سنو ایک جو دلیوری بھائی کو لے کے گیا آئے نا ہلو ہاں بول لیا میں اس نے اون لائن ریٹ لگا گیا گاڑھی کے اوپر تو پروبلم ہو جائے گا میرا گاڑھی چل جائے گا آپ کا پیسہ آرمی پھنڈ میں چل جائے گا نہیں تو سر کا کچھ ملتے گا نہیں نقصان ہوگا آپ کا ہوگا میرا ہوگا کیا تھا بھائی سب میں سے یو ہی پتا تھا کہ آپ لاش میں یو ہی کہیں گے کہ بھائی میری گاڑھی تمہاری گاڑھی کہاں کو اگر ملک کوریل بات نہیں جاتا کوئی نہیں لیتا تو بات کوریل تو نہیں یہ تو آرمی کے نیم کانون ہے بھائی اگر بندہ گاڑھی کو ریسیب نہیں کرے گا گاڑھی میرے کو نہیں ملے گا اور آپ کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ آرمی پھنڈ میں رہے گا آرمی ایک ایکاونٹ میں نہیں تو پیسہ ملے گا نہیں گاڑھی ملے گا گاڑھی سمجھتے تو میں کیا کروں بھائی یہ بتا دو میں تو دوسرے پیسے لے کے لگا لیے اب میں بتاؤ میجھے رسطہ بتاؤ یہ یہ کرنا بھائی آپ کو کچھ نہیں کرنا 11,500 پر بھائی یہ گاڑھی مری ہوگا بھائی 11,500 پانچو کہاں سلاؤ ملے گئے بھائی یہ لاشت فائنل بھائی اس کے بعد کوئی سنوہی کوئی بھی بھائی بھائی جمعہ داری لے رہا ہوں لاشت فائنل سنوہ میں نے بھائی چاہے میرا دوٹی کھونا پڑے مجھے میں آپ کا گاڑھی آپ کا پیسے دلا رہا ہوں گا میرے کچھ نہیں چاہے آپ سے یہ بول رہا آب میرے پاس پیسے نہیں آپ جیسے سکیل بھائی دیکھو تم اپنے آپ کو پروگلم میں کھڑا کر رہے میں کیونکہ سیبلیانز کو پروگلم ہو رہا ہے میں خود کو اتنا سرمارات بہت زیادہ کیونکہ آپ گریب آٹھ ہزار روپے کماتے میرے کو پچاس ڈال ملتا میں تو یہ سوچ لوں گا لیکن آپ گریب روپے کمانے والے آپ کو اتنا بڑا لونس ہوگا اوپر سا بھر نا پڑی گا کیا فائد بھائی بھائی ساب لونس کی بات ایسی میں نا پنکے میں اپنی کلر ڈال کے نا مر جاؤ بھائی ساب کام تو یہ 11000 روپا کوئی نہیں دے گا وہ تانا کسی سے لے لیا ساب سے لے دو ہزار تین ہزار کسی ایسے کر کر دے سرا اب یہ 11000 500 مجھ نہیں دے گا بھائی کوئی دیکھ تو اس دیر میں کر دیتا بھائی بھائی دیکھو اب یہ 11000 پان تمہارا کوئی ماما لڑکا کوئی بھائی کسی کا تو ہوگا کہ 11000 اس خاص میں لگانے میں بیٹھا تمہاری یقین ہوجی ہونے کے بات تمہاری بات کو کوئی یقین نہیں کر ہم اس کو کون کر گا میں تو ایسے بھی مجھدور آدمی ہی آپ کا بات ہے بھائی لیکن آپ تو بھائی جن کے پاس میں کام کرتے ہو جو بھی آپ کے دوست ہیں کسی سے بھی لے سکتے بھائی میں اتنی دور فون کروں گا تو وہ سوچ وہ میرے کو یہ بولوں گا آپ ایک خوضی ہو اور ہم ایک مزدور آدمی آپ کو سرم نہیں پیسے مانگ کر ایسا کچھ بولنگ میں کسی کا یہ چیز نہیں چاہتا بھائی کسی سے کہ میرا کوئی دوست کسی میں پھج گیا اس کے ساتھ میں پیسے لگانے تو کوئی بات بات ٹھیک ہے لیکن میرا کو معلوم ہے کہ ہمارے ریشتے دار کیسے ہوتے کیسے نہیں میں اپنے ریشتے داروں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا بھائی 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 اب آپ کو ایسا ہی لگ رہا کیار بھائی پیسہ پیسے میرا لگ کچھ نہیں آئی آئی مانگو یہ بتاؤ شاہ اس میں تھوڑا ٹائم لگو میں سر کو بھائی سر وہ مزدور آدمی اور غریب آدمی اس کے پاس پیسہ نہیں لیکن اس میں ٹھوڑا ٹائم دو میری بھائی سنو اگر گاری میرے سامنے بھی آجانا تو بھی چلے چلے گیار پانچ ویرے کسی بھی مانگو ہمیں بھائی سامنے چیز نہیں میں کیسے کر دوں بتاؤ شکل بھائی ابھی ایسا سوچ اپنے دماغ سے تھوڑا جرس تو چو آپ نے پیسہ ڈال گیا پھر ڈال گیا ٹھیک ہے اور اگر ایسا یہ پرولم نہیں آتا میں آپ کو ایک بار بھی چیز نہیں بولتا دو گھنٹے پہلے گاڑھی آپ کو دلوا دیتا بس یہ پرولم ہے جو یہ تو اپنے آرمی اپس سے آئے نا اپنے آرمی اپس سے سولب ہوگا اس کے پاس دیکھنے اس کے بھائی سمجھ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کس آپ کو پرولم کھڑا کر رہے میرے کو ہو رہا ہے لیکن آپ کو پرولم ہو میرے چلے گیا میرا بات سکیل بھائی اپ میں سچ بات بتا ہوں آپ کو میں گاڑھی آپ لگا سر بھول رہا تھا میرے کو جس بندے سے گاڑھی لگا رہا تھا نا آپ پس میں جا کے بھائی انہوں نے بولا کہ کس کو گاڑھی لگا رہا رہا میرے یہ نہیں بولا کہ میرا انجان آدمی کسی سی بھائی لگا رہا میں اس کو یہ بولا ہے کہ سر جی میں اپنے بھائی کے لئے گاڑھی بھیج رہا تو انہوں نے موسیقی 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 موسیقی